بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے کے پی کے بارے میں پڑھنا ہے لوگوں کے میسیج آ رہے تھے اصل میں بیٹا ٹائم لگتا ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنا اسے سیکمنٹس میں ارگنائز کرنا پھر لیکچر ریکارڈ کرنا اس کے بعد پھر اس کی سیٹنگ کر کے آپ کو پروائیڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگوں سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی اگین اگر اس طرح سے ہمارے لیکچر آپ کو اچھے لگ رہے ہوں آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم نے یہ جو پودا لگایا ہے آپ کو فری آف کاسٹ سرف کرنے کا یہ پھلتا پھولتا رہے بس یہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے شروع کرتے ہیں ہم کے پی کے خیبر پختون کھا اس کے بارے میں کمیشن کون کون سے سوال پوچھ سکتا ہے یہ ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ بیٹا میپ آپ کو نظر آ رہا ہے کے پی کے کا یہ والا جو بیٹا میپ ہے ہمارے پاس سارے کا سارا یہ کے پی کے کا میپ ہے اس کے ذرا ہم ڈریکشن دیکھ لیتی ہیں یہ بیٹا سامنے جو اوپر کی طرف یہ نارتھ ہے نارتھ میں ہمارے پاس یہ واکھان ہے واکھان کی پٹی مطلب افغانستان یہاں پہ افغانستان کا ایریا ہے واکھان کی پٹی ہے یہ ہمارے پاس بیٹا جی بی ہے مطلب اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارتھ ایسٹ میں اسے جی بی گرگت پلکستان لگتا ہے یہاں ایسٹ میں اسے پنجاب لگتا ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے بیٹا ہمارے پاس پنجاب ہے ویسے یہ اے جے کی ہے یہ اے جے کی بھی لگتا ہے اسی آزاد جمہو کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ بھی اسٹل سائٹ پہ ہی پڑھتا ہے پاکستانی کشمیر جو ہے ویسٹن سائٹ پہ سارا یہ افغانستان ہے اور یہ افغانستان کا شہر ہمارے پاس کابل ہے کابل کیپٹل افغانستان کا یہاں ساؤت میں بلوچستان لگتا ہے یہاں ساؤت میں بلوچستان لگتا ہے تو اس کی تھوڑی سی ڈریکشن آپ کو سمجھ آگئی تو افغانستان کے ساتھ یہ یہ والا جو بارڈر ہے نا جی اس بارڈر کا نام ہے ڈیورنڈ لائن جانب مٹھا ڈیونڈ ڈیورنڈ لائن ہی ہے جو کہ آپ کو پتہ اٹھارہ سو تریانوے میں نائنٹی تھری میں کھیچی گئی تھی یہ لائن ایک طرف جو انہا ڈیورنڈ صاحب تھے انڈیا کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے عبدالرحمن صاحب تھے جو ان کے بادشاہ پوچھتا ہے سوال پیپر میں عبدالرحمن صاحب تھے تو یہ ویسٹرن سائٹ بنتی ہے پاکستان کی بھی اور کے پی کے کی بھی افغانستان یہ سارے سوڑا صاحب کو ڈریکشن سمجھ آگئی ہوگی اس کا جو کیپیٹل ہے بیٹا وہ پیشاور ہے اس کا جو کیپیٹل ہے پیشاور ہے آپ کو پتہ پیشاور قوم کیا کہتا ہے یہ جو چار نمبر پہ یہ پیشاور ہے چار نمبر پہ جو ہے دکھا ہوا یہ یہ کیا ہے ہمارے پاس پیشاور ہے تو سیٹیا فلاور کہتی ہے جی پیشاور کو سیٹیا فلاور کہتے ہیں پیشاور کے بارے میں آگے جل کے پڑھتے ہیں لیٹیل میں یہاں سے سوال کون کون سے بن سکتے ہیں ڈویان بیجا اس کی ساتھ ہیں ساتھ اس کی ڈویان ہے اور ڈسٹک اس کے کتنے ہیں 36 ڈسٹکس کے جو انہوں مجھے ریفرنس بلے ہیں 38 بھی تھا کہیں پہ 35 بھی تھا مجھے جو ٹھیک لگا یہ 36 کی حوالے سے ہیں مزید کے پی کے جو بچے ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ کتنے ڈسٹکس ہیں کے پی کے کے جو ان کی افیشل ریب سائٹ ہے اس پہ مجھے 36 ہی ملے ہیں ایریا جو ہیں کے پی کے کا وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے سب نے یاد کرنا ہے پنجاب کی لوگوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی کیونکہ ایریا کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے ایک لاکھ ایک ہزار راؤنڈ باؤٹ کر کے یاد کرنا ہوں تو صرف ایک لاکھ یاد رکھنے تب بھی ٹھیک ہے ایک لاکھ ایک ہزار یاد کرنے تب بھی ٹھیک ہے ایک لاکھ دو ہزار یاد کرنے تب بھی ٹھیک ہے پپولیشن جو ہے کے پی کے کی تقریباً چالیس اشار یا پچاسی میلین ہے تقریباً اسے کہہ لیں یہ چار کروڑ چار کروڑ کے قریب جو ہے نا آبادی ہے کس کی کے پی کے کی آئی جی جو اس وقت ہیں وہ اخترائیات صاحب ہیں جی اس وقت یہ ہی ہیں یہ آپ نے کاؤنٹر چیک کر لینا ہے ہو سکتا ہے آپ دو مہینے کے بعد یا چھے مہینے کے بعد یہ لیکچر سنیں اس وقت آئی جی چینج ہو گیا ہو جو ہے بیٹا کے پی کے ایک آو پچپن پرسنٹ ہے پوچھ لیتا ہے اکثر لیٹریسی ریٹ کی حوالے سے چیف جسٹس جو ہے اس وقت یہ جو ہے نا محمد ابراہیم خان صاحب ہے یہ نیوز میں رہی ہیں بڑے عرصے تک یہ آپ نے یاد ضرور یاد کرنا ہے چیف جسٹس جو کرنٹ ہیں آگے چلکے چینج بھی ہو سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ question یہاں سے بن سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں KPK جو ہے بیٹا اسے تھوڑا سامس کی اسٹری جان لیتے ہیں آپ کو بتا کہ KPK کا جو پرانا نام تھا وہ NWFP تھا بیٹا کیا نام تھا اس کا NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروینس نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروینس اس کا نام تھا اس سے صوبے کا درجہ دیا گیا انیس سو ایک میں لارڈ کرزن صاحب جب آئے تھے ڈیوائیڈ آنٹ رول جب انہوں نے لگایا تقسیم بنگال کی بنگال کو بھی دو ایسوں میں تقسیم کر دیا NWFP کو بھی صوبہ ڈکلیئر کیا گیا پنجاب کے کچھ ڈسٹکس کٹے گئے چار سے پانچ اور اس کے بعد یہ جو فرنٹیر فرنٹیئر ایریہ تھا اسے ملا کے پہلی بار ایک صوبے کا درجہ دیا گیا جو کہ بریٹش امپائر کا ایک صوبہ بنا کب انیس سو ایک میں پھر آپ کو بدا انیس سو سیتیس میں یہاں پہلی دفل الیکشن ہوئے نانٹین تھرٹی سکس اور ترتی سیون میں انگریزوں نے جب یہاں میں الیکشن کروائے تو آپ کو بدا ہے کہ خان عبدالقیوم خان صاحب کے بارے میں ضرور یاد کریں گے یہ زبردست قسم کی پرسنیلٹی کے پی کے سے تو یہ پہلے سی ایم بنے تھے نڈیوی ایف پی کے پہلے سی ایم بنے تھے نائنٹین تھرٹی سیون کی بعد ہے چار پانچ مہینے یہ رہے تھے پھر ان کی گورنمنٹ کو برا دیا گیا تھا انہیں کہا جاتا سرسید آف اینڈیوی ایف پی اینڈیوی ایف ای کے پی کے کا اسے سرسید کہا جاتا کیوں کیونکہ انہوں نے سرسید کی طرح سے انہوں نے جو کلیج بنایا تھا اس کے بارے میں آج بھی سوال بنتا ہے کہ سامیہ کلیج بشاور جو ہے یہ کب بنا اور کس نے بنایا انیس سو تیرہ میں انہوں نے بنایا تھا اور خان عبدالقیوم خان صاحب نے اسی وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے سرسید کہا جاتا ہے کے پی کے کا تو یہ یاد رکھیں گا آج کل تو یونیورسٹری بن چکا ہے بشاور یونیورسٹری صاحب نے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ جو انہیں جی خان عبدالقیوم خان صاحب ہیں اس کے بعد دو پرسنیلٹی اور ہیں یہاں سے ہم دیکھتی ہیں ذرا ڈاکٹر خان صاحب اور بچا خان صاحب ڈاکٹر خان صاحب کا اصل نام پوچھتا ہے بعض دفعہ تو ان کا نام تھا خان عبدالجبار خان خان صاحب جو تھے یہ ڈاکٹر خان صاحب کہلائیں پوچھتا ہے سوال یہ ڈاکٹر خان صاحب کس کا ٹائڈل تھا تو خان عبدالجبار خان صاحب کا تھا تو یہ پہلے سی ایم بنے تھے ویسٹ پاکستان کی جب انیس سو پچپن میں ہم نے ون یونیٹ بنایا ایک یہ سارے جو پنجاب سے سارے کو ملا کے ایک سکر بنا دیا تھا ہم نے انیس سو پچپن کی بات ہے جو ایسٹ پاکستان تھا جو آج کا بنگرہ دیش ہے اسے ہم نے ایسٹ پاکستان کا اور یہ جو پنجاب وغیرہ تھا سارا اسے ہم نے ویسٹ پاکستان کہا تھا تو ویسٹ پاکستان کے جو پہلے سی ایم بنے انیس سو پچپن میں یہ ڈاکٹر خان صاحب بنے تھے جن کا نام تھا خان عبدالجبار خان صاحب تو یہ پاکستان کے ساتھ تھے تبکہ ان کے بھائی جو تھے بچا خان جن کا نام تھا بچا خان ان کا سر نام جو ہے وہ ہے خان عبدالغفار خان خان اس کا ٹائٹل ہے بچا خان عبدالغفار خان صاحب کا ٹائٹل بچا خان جیسے سرادی گاندھی بھی کہتے ہیں یہ گاندھی کی ایڈیالوجی پہ تھا اور یہ پاکستان کے مخالف تھا اس نے پاکستان کو اسلیم نہیں کیا تھا یہ پاکستان میں دفن بھی نہیں ہے یہ سوال بنا ہے کہ یہ کہاں پہ دفن ہے تو یہ افغانستان کا علاقہ ہے جی ہمارے پاس جیسے ہی کراس کرتے ہیں بارڈر تو جلال آباد کا جلال آباد میں دفن ہے جی بچہ خان صاحب جلال آباد میں دفن ہے تو انہوں نے ایک پارٹی بنائے جی خدائی خدمتگار سرونٹ آف گارڈ کے نام سے نائنٹین ٹوینٹی نائن میں ارلال کلم کے شلٹ پہنتے تھے وہ ریڈ شلٹس بینے کہیں گے ریڈ شلٹس یا خدائی خدمتگار تو یہ تھوڑا صاحب کہہ سکتے ہیں کہ شوشلسٹ جو آئیڈیالوجی تھی لیفٹ والی اس کے قریب ترین ان کے آئیڈیالوجی تھی تو بچہ خان سرادی گاندھی یاد رکھیں گے بچہ خان بھی ان کا ٹائٹل تھا سن نام تھے ان کا خان عبدالغفار خان صاحب خدائی خدمتگار ان کی پارٹی تھی تو ان کی اگر لمبی سٹگل ہے بلکہ ان کے آج کل جو بیٹے ہیں بلکہ پہنٹے ہو جائیں گے اب تو ان کے بیٹے آپ دیکھ لیں کے ہیں شاید این پی والے نیپ تھی پہلے پارٹی پھر بھی اب اسے پابند پابندی لگائی گئی تو پھر وہ این پی آج کل ان کی پارٹیز ہے ان کی مطلب اولاد آگئے چلا لیے تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا اس کی political figures اور اس کے بعد تھوڑا سی اس کی history ہو گئی NWFP کی آگے چلتے ہیں جی ہم تو نیکسٹ ہمارے پاس کچھ آ یہ سوال اور یہاں سے بنتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس پشاور ہے تو پشاور کے اسے ہم کہتے ہیں پوریش پورا اس کا پرانا نام تھا سن سکرات میں سٹی آف منی سے کہتے ہیں بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں پرانا نام پوریش پورا اس کا نام تھا تو یہ کشن امپائر کے دوران جو رہا ہے تو سوال یہ بھی بنایا ہے کہ کشن امپائر کے دوران یہ کہ پشاور کون سے دور میں capital رہا ہے کون سی امپائر کا کشن امپائر رہا ہے تیس سی سے لے کے تین سو پجھے تر ایڈی کے دوران میں بس اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں بنیں گے کشن امپائر کے حوالے سے کتنا کافی ہے اسے آپ دیکھ لیں جگہ کس کے دور میں یہ capital رہا ہے اس کے بعد محبت خان مسجد عجیز کے بارے میں سوال بنتا ہے یہ انیس سو تیس میں آپ یہ دیکھیں کہ بننا شروع ہوئی تھی اور یہ جو انیجی تقریب انیس سو ستر کے قریب قریب جا کے بنی تھی تو یہ شاہ جہان نے بنوائی تھی اصل میں مغلوں کا یہ گورنر تھا محبت خان شاور کا گورنر تھا مغلوں کا تو اسی نے مطلب یہ سارا کام شروع کیا تو اس کے بعد بالا اسار فورٹ ہے تو یہ پندرہ سو چھبیس میں بنائے گی بالا بی سے بالا اور بی سے بابر تو یہ بابر نے بنائی تھی بالا اسار فورٹ جو ہے یہ بابر نے بنایا تھا پندرہ سو چھبیس کے اندر گنگم کلاک ٹاور ہے یہ جو صاحب جو تھے یہ بھی انگریز تھے آہ گورنر تھے کے پی کے کے ان کے نام پہ آپ دیکھیں گے پشاور میں آہ کلاک ٹاور موجود ہے اس کے خانی بازار کی صاحب سٹوری ٹیلر کے اس کے بارے میں سٹوری مشہور ہوں تو یہاں سے بہت سارے ایکٹر پیدا ہوں جیسے دریپ کپال یہی پہ پیدا ہوا راج کپور صاحب یہی پہ پیدا ہوئے شارو خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد وہ ازاد ہوئی یہ ہی سے تھے پشاور سے تھے قصہ خانی بازار سے تھی یہ پانچ سات سواد یہاں سے بھی بن جاتے ہیں آگے چلتے ہیں جی آگے ہم دیکھتے ہیں ریورس ریورس دیکھیں گے ماؤنٹین رنجز دیکھیں گے یہاں پہ ہم پسس دیکھیں گے پھر امجنسیز کو دیکھیں گے فٹا بغیرہ جو ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو میجر ریور ہیں کے پی کے کے وہ ساتھ ہیں جس میں سب سے پہلے کابل ریور ہے کابل ریور جو ہے یہ کے پی کے کا سب سے بڑا دریہ ہے بیٹا کابل ریور جو ہے یہ کے پی کے کا سب سے بڑا دریہ ہے پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں کابل معیرانین شہر کابل کے ویسٹ میں یہاں سے یہ نکلتا ہے انگلہ ہرین سے اور یہ جو ان ہمارے پاس یہ دیکھیں میرے ہمارے پاس کبول filing دیکھیں کہ یہ تقریباً کوئی خیبر اینڈرار کروا دیں سیکھ میں سے انٹر ہو جائے گا اور یہ اس کے بعد جو انرڈی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیشور کے اوپر سے گزرتا وہ جائے گا اور یہ پیشور کے ساتھ برر کے ساتھ آرہا ہے استر عامی کے شخص مجھے ہمارے پاس کربل لیور ہے تو یہ سب سے لمبہ دریمیا ہے ساتھ سو کلومیٹر لیند ہے اس کی ہندو کشمہ انٹین رینج ہے یہاں پر مہین سے نکلتا ہے سنگلاخ رینج وہاں سے یہ نکلا اور یہ اب دیکھیں خیبر کے اجنسی میں سے ہوتا ہوا یہ پشاور سے ہوتا ہوا اور یہ آگے نکل جائے گا اور جا کے گرے گا کدر انڈسٹری ریور میں مطلب اسی کہہ سکتے ہیں اب یہ ٹرائی بیوٹری ہے کس کی انڈسٹری ریور کی ٹرائی بیوٹری اسے کہتے ہیں جب کوئی دریاء اپنا پانی کسی دوسرے دریاء میں گرا دے اور اپنا وجود ختم کرنے تو وہ کیا ہوا ترائی بیوٹری یہ ہوگا تو قابل ریور نے اپنا پانی گرا دیا کسی میلس ریور میں تو قابل ریور کیا ہوا ہے ٹرائی بیوٹری ہوا کس کا انڈسٹرروہ کی یاد رہے گا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے اس کے اوپر ایک ڈیم ہے اس کا نام وارسک ڈیم بنا لے پشاور سے اوپر کی طرف یہی پر بنا لیں وارسک ڈیم جو ہے اس کے بارے میں سوال بنتا ہے تو یہ کےپی کہے کا سب سے پرانا ڈیم ہے Trust refer بنا سوال منطقے لے بنا پاکستان کا oldest ڈیم ہے یہ پاکستان کا oldest ڈیم ہے یہ یاد رکھیے گا وال deaths dam ڈیم آف پاکستان تو آپ رکھیں گے ہمارے پاس ورسک ڈallo stimuler ڈرین�aría کا بول پر پیشاور سے اوپر کی طرف تھوڑا سا بنتا ہے یہ انیس سو ساٹھ میں یہ بنا تھا تو کابل ریور کے حالے سے اتنا کافی ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس سوات ریور ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوات ریور ہے یہاں سے نکلتا ہے یہ بھی اندو کشرین چھے نکلے گا ایسے سوات ریور آئے گا اور ادھر آکے یہ گر جایا کس میں آکے دریاں کابل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوات ریور جو ہے ٹرائی بیوٹری ہے کس کی کابل ریور کی کیونکہ اس نے اپنا پانی گر سوات ریور کے اوپر آپ کو قدائے موڈا ڈیم بنا رہے ہیں یا محمد ڈیم کہہ لیں اسے محمد ڈیم یا پھر مونڈا ڈیم اسے کہہ رہے ہیں سوات ریور کے اوپر ہم بنا لیں تو اس کا بھی سوال بن جاتا ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس چیترال ریور چیترال ریور یہ چیترال یہاں سے نکلتا ہے ایسے چیترال ریور کہنا ہے گا پاکستان میں پھر یہ انڈر ہو جاتا ہے افغانستان میں افغانستان کی طرف چلا جائے گا افغانستان میں یہ سوال بنا ہے کہ چیترال ریور افغانستان میں کیا کہلاتا ہے تو کہلاتا ہے یہ بھی آگے جل کے افغانستان کی ایرے میں گرتا ہے کس میں جا کے دریائے کابل میں اپنا پانی گرا دیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیترال ریور کا دوسرا نام کنر ریور کنر ہے کنہار نہیں ہے دریائے کنہار ادھر ہے یہ کنر ہے کنر یہ بھی کیا ہے جس کی دریائے کابل کی یاد رہے گا اس کے بعد پنج گورا ریور ہے ہمارے پس پنج گورا ریور کمرات ویلی بناتا ہے سوات ریور یہ ہاں سے نکلتا ہے ایسی آپ اس طرح سے بنا لیں اور یہ آگے سوات ریور میں گر جاتا ہے کمرات ریور کے بارے بس یہ یاد رکھئے گا یہ بھی اندو کا شرنج سے نکلتا ہے اور یہ کمرات ویلی ہے زبر زبردست قسم کی گلی ہے تو جا رہے ہیں ادھر تو یہ بھی جو ہے نا کیا آئے جی کہ پی کے ایک دریائے ہے اور یہ کدھر گرتا ہے بنا پانی گراتا ہے کس میں جا کے سوات ریور میں سوات نے پھر آگے گرا دیا کس میں قابل میں قابل میں پھر گرا دیا اس طرح سے یہ دریائے اس کے بعد کنہار ریور ہے مٹا کنہار ریور جو ہے یہ ناران ویلی میں مانسیرہ والی سائیڈ میں یہ ہے یہ یہاں پہ بنائیں گے آپ کنہار ریور ہے ناران جو ہے لالو سر لیک سے نکلتا ہے یہ لالو سر لیک سے نکلا یہ وادی ہے جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ ناران کی جو جو لی وہاں سے اس میں سے ہوتا ہوا پھر یہ اور دریائے جاہلا میں گر جاتے ہیں آپ یاد رکھیں گے کہ ہمارے پاس جو کنہار ریور ہے یہ مانسیرہ سے لالو سر لیک سے نکلتا ہے ناران ویلی سے اور یہ گدھر گرتا جا کر دریائے جاہلا میں کشمیر کے اندر جو ہمارا پکستانی کشمیر ہے اُدھر چلا جائے گا اُدھر جا کے یہ گر جا گا کس میں کشمیر دریائے جیhales ماتا ہے اُس کے بعد۔ کورم ریور ہے اپنی آرہا ہے ایسا خیل کے قریب یہ بھی اپنا پانی براہ کورم ریور بھی اس کے باس ہی Shirley در سنہا بھی اپنا پانی گروہ دیا ہے اس copies مقام پر اٹک کے بارہ سوال کو حسنا ہے کی طرح اپنا پانی گرائے دریائے سندھ میں اٹک کے مقام پہ اس نے اپنا پانی گرائے دریائے سندھ میں عیسیٰ خیل کے مقام پہ کورم ریور نے اپنا پانی گرائے دیا انڈسٹری ریور میں تو یہ بھی ٹرائی بیوٹری ہوا کس کی انڈسٹری ریور کی اس کے بعد آخری ریور ہے ہمارے پاس گومل ریور تو گومل ریور بیٹا گزنی سے نکلتا ہے یہاں پہ گزنی ہے گزنی سے پینے پھر یہ آجائے کا پکتے کا پکتے ساؤت وزرستان طان سے ہوتا ہون arran كان اس نے پانی جنابج پانی گرائے دروس ہندہ میں اس لئے پانی گرائے دریائے سندھ میں یہ آپ یاد رکھیں گے گومل ہر میں پاس کی طرح کو گومل ریور ہمارے پاس ساؤتھ وزرستان سے ہوتا ہوتا ہوا ڈانگ ٹھانگ سے ہوتا ہواиться میں اماری کہاں تو مسؤول سے ہوتا 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 ہے ہوتا ہوتا تو مارز طرح سے ان کے محپ ہیں ان کے بارے میں جو سوال سب کی یاد رکھیں گے تو نہیں ہے لیند صرف اور صرف یاد رکھیں گے آپ کابل ریور کی کیونکہ سب سے بڑا دریاء ہے آگے جلتی ہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پہ ڈیم ہے پانچ ساؤت ڈیم کے بارے میں بھی پوچھ لیتا ہے جیسے ہمارے پاس ٹنڈا ڈیم ہے ہمارے پاس ٹنڈا ڈیم بیٹا کوارٹ دریاء چھوٹے چھوٹے دریاء بھی جس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیم بنا ہوا ہے ٹنڈا ڈیم ہے ٹنڈا ڈیم کا پوچھ لے گا جی کون سے دریاء پہ ہے کو ہارٹ ڈیور پی ہے یا کونچے سوہے میں ہے تو کے پی کے میں اس کے بعد تربیلہ ڈیم ہے ہمارے پاس تربیلہ ڈیم آپ کو دریائے سندھ میں یہاں سے دریائے سندھ اس طرح سے اوپر سے یہاں سے جب یہ عریبور میں سے گزارتا ہے تو عریبور میں اس کے پر بنا ہوا ہے تربیلہ ڈیم بٹنٹ ہے یہ انیس سو چھتر میں یہ کمپلیٹ ہوئا تھا چونتیس سو اٹھتر میگا وارٹ 3400 میکا وارٹ اس کی پاور جنریشن کی پیسٹی ہے یہ پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور ارتھ فیل میٹی کا بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم آرت فیل یا میٹی کا بنا ہوا کون سے ہمارے پاس تربیلہ ڈیم ہے افیستان کا بھی سب سے بڑا یہی ہوگا جبکہ جب ہم کنکریٹ کی بات کریں گے تو وہ چائنا کا ہے ہم نے ورڈ جوگرافی میں پڑا تھا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے وہ کنکریٹ ڈیم ہے یہ میٹی کا بنا ہوئی ارتھ فیل یاد رکھیں گے اس کے بعد کھانپور ڈیم ہے ہمارے پاس یہ ہارا ڈیور پہ ہارا ڈیور پہ ہارا ہے آسی آرہا ہے اس میں ہارا ڈیور کے اوپر جو ہنا ہمارے پاس کیا آیا بیٹا کھانپور ڈیم ہے اس کے بعد ورسئل ڈیم ہے آپ کو اوراڈ بتا چکا ہوں کابل ڈیور پہ یہ ڈیم ہے پاکستان کا انیس سو ساٹھ میں یہ بنا تھا کابل ڈیور پہ ہے اس کے جو ہمارے پاس بند رہا ہے گمل ڈیم یہ ساؤتھ وزریستان میں بند رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس محمد ڈیم محمد ڈیم بیٹا مناقا ہے سواد ریور سواد ریور آرہا تھا سواد ریور کے اوپر ہم بنا رہے ہیں مونڈا ڈیم یا پھر اسے محمد ڈیم بی سی کو کہیں گے تو یہ امپارٹن ڈیم پارٹن ڈیم سے جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی مونٹینز دیکھتے ہیں جی پاری سلسلے دیکھتے ہیں ہم کے پی کے اندر کے پی کے میں دو بڑے پاری سلسلے ہیں میجر جو ہے وہ دو ہی ہیں باقی چھوٹے چھوٹے پاری سلسلے بہت ساری ہے سب سے پہلے ہمارے پاس بیٹا ہندو کش مونٹین سب سے پہلے ہندو کش مونٹین رینج کے پی کے شراirensے کا سب سے بڑا پاری سلسلہ تو یہ یا سے جی بی سی شریح ہوتا ہے 708ے ڈبل 707 بھی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں یاد ہی رکھ دے نا 37 سیون اس کی کیا ہے میٹر اس کی آئٹ ہے تو یہ کہاں پہ بنتی ہے ترجمیر جو بنتی ہے چٹرال میں بنتی ہے چٹرال جو ہمارے پاس اس ٹک ہے پاکستان کا اس میں جوہنا موجود ہے کیا ہندو کش ماؤنٹین ڈلینج کی ہیسٹ پیک ترجمیر ترجمیر کے بارے میں یاد رکھیں گی آپ اس کی آئٹ بھی پوچھ لیتا ڈبل 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 ڈ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سفید کو تو یہ جو ہے نا جی اس طرح سے ہمارے پاس یہاں کچھ وزیرستان کی پاڑیاں ہیں اور بھی چھوٹے چھوٹے پاڑ بہت سارے موجود لیکن میجر جو بڑی ماؤنٹین ریجز ہیں وہ یہی دو ہیں جن کے بارے میں ہم نے دیکھنا تھا یہی پہ ہم پھر پاسز بناتی ہیں ابھی آگے چلکے پاسز کے والے سے دیکھیں پاس ہوتا کیا ہے پاس بیسیکلی درے کو کہتے ہیں اردو میں ہم یہ دو پاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ ہوتا ہے جہاں کسے لوگ آگ جا سکتے ہیں جہاں سے کمیونکیشن ہو سکتی ہے جہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہے سب سے پہلے بیٹا ہمارے پاس تین میجر جو ہمارے پاس پاسز ہیں کے پی کے وہ دیکھیں گا سب سے پہلے ہمارے پاس بروغیر پاس ہے بیٹا یہاں میں نے آپ کو بتا ہے واکھان کے علاقہ ہے کونسے علاقہ ہے واکھان ہے بدخشان صوبہ ہے افغانستان کا جو صوبہ ہے وہ بدخشان ہے لیکن نیلا کی جگہ کا نام کیا ہے واکھان ہے واکھان کوریڈور بھی مجودے سے اپرا تاجکستان ہے تو یہاں سے بیٹا اگر آپ نے چترال سے واکھان کی طرف جانا ہو آپ کون سا پاس کراس کر کے جائیں گے آپ بروغیر پاس کراس کر کے جائیں گے بروغیر پاس کسی کی کہا ہے واکھان اس ٹرک کو ملاتا ہے کس کے ساتھ چترال کے ساتھ یاد رکھے پاکستان کے دھارت میں اور یہاں پہ ماؤنٹین رینج کون سی بنائی ہے ہندو کش ماؤنٹین رینج بنائی ہے تو یہ ہندو کش ماں ہے اگر پاکستان کو ملاتا ہے افغانستان کے ساتھ کو ملاتا ہے افغانستان کے ساتھ dissertation اللہ کو ملاتا ہے واکھان کے ساتھ اس طرح سے وہ آپ کو بتائے گا اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے چترال اور واکھان کے درمیان میں اس کے بعد پاس خیبر پاس ک copied感じ pegfriedukہ یہاں پہ بنائیں گے یہاں پہ افغانستان کا شرق کا بول کا بول ہے پاکستان کا کون سائجی پشاور ہے چوٹھے نور پر کیا پشاور ہے تو کا بول اور پشاور کابل سے اگر اپنے پشاور جانا ہے تو ابت در سے جائیں گے آپ خیبر پاس سے جائیں گے تو خیبر پاس سب سے بڑا پاس ہے ہمارا جس سے ہم کیا کرتے ہیں افغانستان کی طرف تجارت کرتے ہیں مدد کیاورت کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہماری ٹریڈ ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ وہ خیبر پاس سے ہوتی ہے اسی پاس قوم تورخم بڑھر بھی گئے تورخم بڑھر تورخم پاس خیبر پاس ایک ہی پاس کا نام ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ بھی پوچھ لیتا ہے تری پن کلومیٹر فیفٹی تری کلومیٹر اس کی لیندھ ہے اس کا جو آئیسٹ پوائنٹ ہے وہ لنڈی کوٹل ہے لنڈی کوٹل جو ہے اس کا آئیسٹ پوائنٹ آپ کو ہاں پہ لنڈی کوٹل کی تو اس کی لنڈی کوٹل کی جو آئیٹ ہے وہ کتنا ایک ہزار باتر میٹر ہے ایک ہزار باتر میٹر اس کی ہائٹ ہے تو جتنے بھی ان ویڈر آئے ہندوستان پر عملہ کرنے کے لیے چاہے وہ الیکزنڈر تھا گریڈ تھا چاہے وہ محمود گزنوی تھا چاہے وہ بابر تھا چاہے وہ تعمور لنگڑا تھا وہ سارے کے سار اسی راستے خیبر پاس سے آئے گئے انہوں انہوں نے یہی سے آئے اور کیا کہنے انہوں نے اٹیک کی افغانستان ہندوستان کے اوپر ہندوستان کو فتح کیا تو یہ یاد رکھیں گے خیبر پاس آپ کو امید ہے کلیر ہو گئے اور کون سی رینج بنتی ہے یہاں پہ ہندو کا شرینج بنتی ہے ہندو کا شرینج اگر اپشن میں نہ ہو تو پھر آپ کوئی سفید بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جہاں سے ہندو کا شرینج جا رہا ہے افغانستان کی طرف وہیں سے کیا شروع ہو رہی ہے کوئی سفید شروع ہو رہی ہے اصل میں یہ کوئی سفید بھی ہے کوئی سفید اپشن میں نہیں ہے تو پھر آپ ہندو کشم مونٹین رینج بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس وہ گوم الپاس ہے گوم الپاس بھی رہے ہیں ہمارے پاس گزنی میں بنتا ہے یہ یہ بنا لیں گزنی کا علاقہ ہے گزنی کا علاقہ ہے اور یہ ساؤتھ وزرستان سے لے کے اور یہ یہاں سے یہ ملاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹران اور گزنی کو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہمارے پاس گوم الپاس ہے گوم الپس بھی تو ہی سے گزر رہا ہے نا گوم الپس یہاں سے بھی ایک عملہور آیا تھا جس نے عملہ کیا تھا وہ کون تھا جی سارے عملہور ادھر سے آئے سیوائے ایک کی وہ کون سا تھا جی شاہب ادھین گوری صاحب جو تھے وہ گوم الپاس سے آئے تھا سوال پوچھا گیا پر میں کہ وہ کون سا انویڈر تھا عملہور تھا جو گوم الپاس سے ہندوستان میں داخل ہوا شاہب ادھین گوری صاحب جو تھے گوری چیز سے گوری ہو جی سے گوم الپاس سے یہ ہندوستان میں انٹر ہوئے تھے تو یہ چند ایک پاسس کے حوالے سے ہیں دورہ پاس بھی یہاں سے آپ کی طرح سے ایسے جائیں گے نورستان کی طرف یہی پہ ہمارے پاس دورہ پاس بھی ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہ امپارٹنٹ پانچ ساتھ ہے جن کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے آگے چلتے ہیں جب ثلاثام گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں اچھا فٹا کو اندرہ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ فٹا بھی امپارٹنٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس فٹا آپ کو بتا ہے کہ فٹا یہاں پہ میں لکھتا ہوں فٹا فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹیو ٹرائیبال ایڈیا فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹیو ٹرائیبال ایڈریا یہ کبھی ہوا کرتا تھا فائیڈرل کے اندر ابھی نئی ہیں دوزارہ اٹھارہ میں اسے کے پی کے کا حصہ منا دیا گیا تو اس کی ساتھ اجنسی ہیں بیٹا کتنے اجنسی ہیں اس کی ساتھ اجنسی ہیں ساتھ ڈسٹریکس ہیں آپ سے کہہ لیں یہ آسے باج اور سے شروع ہو گئے باج اور اجنسی سب سے پہلے پھر محمد اجنسی ہے پھر ہمارے پاس فیڈری اجنسی ہے پھر اکزائی اجنسی ہے سوال بند ہے وہ کونسی فٹا کے اجنسی ہے جو فتا ہوا چلیں اجنسی ٹچ نہیں کرتی ہے پھر پوچھتے آجی بتائیں سب سے سب سے بڑی ہے سب سے چھوٹی کون سی ہے جی باجول ایجنسی ہمارے پاس سب سے چھوٹی ہے پھر ان کے کبھی کبھی capital پوچھ لیتا ہے ساؤس وزیرستان کا آپ کو پتایا کیا ہے بانا ہے اس طرح سے جو اکثر ساؤس وزیرستان کئی پوچھتا ہے وہ یہ ایجنسیز ہی ہیں انہیں 2018 میں KPK کا حصہ برا دیا گیا اب یہ فیڈرل کے انڈر نہیں ہے یہ 2018 سے پہلے کیا تھی فیڈرل کے انڈر تھی فیڈرل خود انہیں ڈائریکٹ دیکھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آپ کے علی امین گھنڈاپور صاحب کی تصویر سامدہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو ابھی الیکشن ہویا اور یہ باروی اسمبلی کی ہویا کونسی نمبر کے اسمبلی ہے بیٹا باروی پولفینجنسل اسمبلی ہے KPK کے جس کے الیکشن ہوئے ہیں اور علی امین گھنڈاپور صاحب کیا بنے ہیں جی سی ایم بنے ہیں KPK کے کون سی ڈیٹ کو بنے ہیں یہ یاد کر رہا ہے دو مارچ کو انہوں نے علف لیا ہے اٹھارنے چیف منسٹر ہیں یہ کس کے کے KPK کے نوے ووٹ لیا ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جو KPK کے لوگ ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کتنے ووٹ لیا انہوں نے تو نوے ووٹ لیا ان کے پوزیشن میں نون لی کا امید بارتج سے سونہ ووٹ لیا یہ بھی آپ نے یاد کرنا کتنی ہیں جی KPK کے اک سو پنتالیس ہیں جس میں سے ایک سو پندرہ آپ کہلیں کہ اوپن ہیں سب کے لیے جو جن پہ لیکشن ہوتا ہے چھویس جو ہے یہ وومن کوٹا ہے اور چار منورٹیز کے لیے ہیں اس کے بعد پہلے سی ایم این آپ کو پہلے ہی بتائے خانہ بلکیوم خان صاحب کیا تھے پہلے سی ایم بنے تھے نائنٹین تھرٹی سیون کے اندر جب الیکشن ہوئے تھے تو یہ پہلے سی ایم بنے تھے جنہیں ہم نے کیا کہا تھا سرسیدہ اپ نڈیو ایف پی بی سے ہم نے کہا تھا اب ذرا ہم سپیکر اور واقعی چیزیں دیکھ لیتی ہیں تو یہ بیٹا جو ہیں جی سپیکر بنے بابر سلیم سواتی صاحب بابر سلیم سواتی صاحب کیا بنے جی سپیکر بنے ہیں انتیس فروری کو انہوں نے ارفریہ ہے ڈیپٹی سپیکر بنے سوریہ بی بی یہ یاد رکھیں گے بڑا نور صاحب عورت ہیں وومن ہیں کے پی کے میں آپ کو بتایا کلچر ہے عورتوں کو گھروں میں زیادہ رکھا جاتا ہے لیکن ابھی کلچر وہاں پہ چیز ہو رہا ہے تو سوریہ بی بی چیترال سے ان کا تعلق ہے تو یہ پہلی ڈیپٹی سپیکر بنی ہیں کے پی کے اسمبلی کی گورنر کے پی کے جو ہیں وہ آجی غلام علی صاحب ہیں یہ بھی یاد رکھیں گے آپ آئی جی اختر آیاد صاحب ہے اور چیف جسٹس جو ہے محمد ابراہیم خان صاحب ہیں تو یہ وقت کے ساتھ چینے ہوتے جاتے ہیں گورنر بھی کے پی آئی جی بھی اور چیف جسٹس بھی یہ تینوں آپ نے جب بھی مرے لیکچر سنے کاؤنٹر چیک کرنی ہیں تو بڑا یہ آپ کا کے پی کے بارے میں میں چیزیں تھی جو میں نے آپ کو کروائی امید کرتا ہوں کے پی کے کا جو صوبہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا وہی آخر پہ بھی میں وہی کہوں گا کہ ہمارے لیکچر اگر آپ کو لگیں کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہیں تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں آج کے لیے اتنا ہی علامہ ہے